کبھی کبھی ایز ای ہوم میکر ہم اپنی پھینکنے والی چیزوں کو بھی استعمال میں لے آتے ہیں اور بہت کارامت بنا لیتے ہیں تو آئیے آج اس ویڈیو میں دیکھتے ہیں کہ ہم کن چیزوں کو اپنے لئے یوسفل بنانے والے ہیں میری پہلی ٹپ یہ ہے کہ ہنڈیا کے لیے ادرک لیسن کٹا ہوا ہمیں روز چاہیے ہوتا ہے اور ہم اس طرح سے ڈیلی ماربل سلیپ کے اوپر کوٹ رہے ہوتے ہیں جس سے یہ کہ ماربل سلیپ کے ٹوٹنے کا بھی ڈر ہوتا ہے اور اس کے علاوہ شور اتنا پیدا ہوتا ہے کہ اگر کسی دن کوئی گھر میں ہو اور سونا چاہ رہا ہو تو وہ سو نہیں پاتا تو اس کے لیے ایک بہت آسان سی ٹپ یہ ہے کہ آپ لوگ کوئی بھی کپڑا لے لیجئے کوئی بھی ٹوول لے لیجئے کہ چن ٹوول اس کو آپ 3 اور 4 فولڈ کر لیجئے اور اس کے بعد آپ اس کے نیچے رکھئے تو آپ دیکھیں کہ بلکل یہ سانڈلیس ہو جائے گا اور آپ کا جو سلاب ہے یا ماربل کاؤنٹر ہے اس کو ٹوٹنے کا بھی ڈر نہیں ہوگا تو ہے نا یہ مزی کی ٹپ آپ ضرور اپنائیے گا اور بینہ شور کے ادرک لیسن کو کوٹیے نیکس ٹپ ہے کہ کوکنگ آئل کا جب بھی آپ پاؤچ پیک لے کر آئیں اور اس کو بوٹل میں بھرنے لگیں تو اس بات کا ضرور خیال رکھیں کہ ایک پاؤچ کی راؤنڈ سائیڈ ہوتی ہے اور ایک سائیڈ پہ اس کی سیل اس کو کیا ہوا ہوتا ہے تو جو آپ نے راؤنڈ والی سائیڈ ہے جس پہ کوئی بھی کناری سی نہیں ہے یہ دیکھیں سائیڈ پہ سیل کیا ہوا ہے انہوں نے تو لمبائی کے روخ تو اس لیے آپ نے اس کو اس سائیڈ سے لینا ہے جو راؤنڈ سائیڈ ہے اس کو تھوڑا سا کٹ لگائیں پیس آپ نے الہدہ نہیں کرنا ہے کیونکہ جب یہ چھوٹا سا پیس ہوتا ہے کودے میں جاتا ہے تو اس کو کوئی بھی انیمل کھا سکتا ہے اور اس کی ڈیٹ واقعہ ہو جاتی ہے تو اس سے یہ ہے کہ آپ اس کو اس کے ساتھ ہی لگا رہنے دیں اٹیچ رہنے دیں اور یہ دیکھیں کہ بلکل بھی آئل گر نہیں رہا ہے بیکاوز میں نے اس کو جو راؤنڈ والی سائیڈ ہے جہاں سے سیل نہیں ہوا ہوا جہاں پر کناری سی نہیں بنی بھی اس سائیڈ سے میں نے یہ اوپن کیا ہے اور یہ نہائیت آرام سے بوٹل کے اندر چلا جائے گا آپ کی بوٹل بھی گندی نہیں ہوگی آپ کی جو کاؤنٹر ہے وہ بھی گندہ نہیں ہوگا اور آپ کو کوئی محنت نہیں کرنی پڑے گی تو اچھے سے اس کو اس کے اندر جھاڑ لیجئے سب ڈرابز جو ہیں وہ اس میں سے نکل آئیں تو پھر آپ اس کو یوز کر سکتے ہیں اپنے ساتھ ساتھ ہمیں اپنے اٹ گد کے انوائرومنٹ کا بھی خیال رکھنا چاہیے جو چیزیں ہم سے جو جاندار چیزیں ہم سے بابستہ ہیں یا جو ہمارے اد گد رہتی ہیں ہمیں ان کی ہیلتھ کا بھی خیال ضرور ہونا چاہیے تو آپ اس ٹپ کو ضرور فالو کیجئے گا دھر ٹپ یہ ہے کہ سجنا سورنا کس کو اچھا نہیں لگتا اپنی ہاتھوں کی خوبصورتی بڑھانے کے لیے جب ہم نیل پینٹ کا استعمال کرتے ہیں تو اس کے بعد ایک پرابلم یہ ہوتی ہے کہ اگر گھر میں ریموور ختم ہو جائے تو ہم نماز کیسے پڑھیں گے اور نماز پڑھنے سے پہلے ہمیں اس کو ریموور کرنا بہت ضروری ہوتا ہے تو اس کے لیے ایزی سی ٹپ لے کر آئی ہوں جس سے آپ بہت جلدی اپنے نیل پینٹ کو ریموور کر سکیں گے بنا ریموور کی تو آپ کے گھر میں کوئی بھی اگر باڈی سپری موجود ہے اگر باڈی سپری موجود نہیں ہے تو آپ کے گھر میں روم فریشنر تو ہوگا ائر فریشنر تو ہوگا آپ اس ائر فریشنر کو لے لیجئے آج میں دیکھیں میں نے سامنے باڈی سپری بھی رکھا ہوا ہے اور یہ ائر فریشنر ہے جس کو کہ ہم خوشبو کے لیے اپنے گھر میں استعمال کر رہے ہوتے ہیں آپ اس کو لے لیجئے اس کے ایک دو سپری کریں اور دیکھئے گا کہ کتنی جلدی سے ایک سیکنڈ کے اندر اندر ہماری نیل پولیش ریموو ہو جائے گی ہم آرام سے وضو کر سکتے ہیں نماز پڑھ سکتے ہیں اور ہمیں ریموور کی بھی زورت نہیں رہے گی تو اگر اچانک سے ریموور ختم ہو جائے تو آپ بالکل یہ ٹینشن نہ لیں کہ میں نماز کیسے پڑھوں گی یا میں نیل پولیش کو ریموو کیسے کروں گی آپ بہت آرام سے باڈی سپری کی مدد سے یا ائر فریشنر کی مدد سے اپنی نیل پولیش کو نیلز پر سے ریموو کر سکتے ہیں میری نیکس ٹپ یہ ہے کہ جو جرابیں ہمارے گھر میں بچ جاتی ہیں ایک ایک پاؤں رہ جاتا ہے یا پھٹ جاتی ہیں ایڈی والی سائٹ سے یا آگے انگلیوں والی سائٹ سے تو آج میں آپ کو ان کا اس طرح کا استعمال بتاؤں گی کہ اس کے بعد دوبارہ آپ کبھی ان کو پھینکیں گے نہیں بلکہ ان کو استعمال میں لے آئیں گے اور اپنے گھر کو چمکا سکیں گے تو چلے آئیں سٹارٹ کرتے ہیں اور میں آپ کو بتاتی ہوں کہ ہم کیا کرنے والے ہیں ہم ان میں سے کوئی بھی دو سوکس لے لیں گے ان کو گیلا کر لیں گے آپ اس پانی کے اندر کچھ بھی شامل کر سکتے ہیں آپ اس کے اندر سرکہ شامل کر لیجئے لیمن شامل کر لیجئے سوڈا شامل کر لیجئے میں نے خیر پلین وارٹر لیا ہے اور ہم اس کو بہت اچھے سے نچوڑ لیں گے جس طرح سے ہم اپنے موب کو نچوڑتے ہیں پوچے کو نچوڑتے ہیں اور اس کو بہت اچھے سے نچوڑنے کے بعد ہم ایک ہوئی بھی وائپر لے کر اس کے اوپر ان کو چڑھا لیں گے اور آپ دیکھئے گا کہ اس سے جو ہم صفائی کریں گے وہ کتنی اچھی سی صفائی ہوگی اور جس جگہ پر ہمارا پوچا نہیں پہنچ سکتا ہے یہ بہت آرام سے اس جگہ پر پہنچ جائے گا اور جتنی بھی ڈسٹ ہے وہ ساری سوکس کے ساتھ لگ جائے گی اور بہت اچھی ہماری کلیننگ ہوگی تو آپ اس ٹپ کو اپنا کر دیکھیں اور آپ دیکھئے گا کہ کتنا اچھا سا ہمارا گھر چمک گیا ہے آپ چاہیں تو سوکس کو پہلے گیلا کر لیں ورنہ پھر آپ بعد میں بھی گیلا کر سکتے ہیں بعد میں گیلا کرنے سے سوکس نچوڑنے میں تھوڑا مشکل ہوتی ہے مجھے تو اس لیے میں ہمیشہ پہلے گیلا کرتی ہوں اور یہ دیکھیں کہ اتنی اچھی صفائی ہو رہی ہے اتنا اچھا نیٹ اور کلین فرش آپ کا ہو جائے گا کہ آپ کیا ہی پوچے سے کرتے ہوں گے تو آپ اس کو ضرور ازما کر دیکھیں آپ مجھے دعائیں دیں گے میں نے جب پوچا لگا لیا تو اس کے بعد میں نے ان سوکس کو اتار دیا تھا بہت میلی یہ سوکس اگنی تھی اور اس کے بعد یہ دیکھیں میں آپ کو دکھا بھی رہی ہوں کہ کتنی میلی سوکس اگنی ہیں اس کے بعد میں نے دو اور سوکس لے لیں یہ بچوں کی تھیں جو کہ ویسٹ ہو گئی تھی ایک ایک پاؤں رہ گیا تھا ان کو بھی میں نے ہلکا سا ویٹ کیا اور اس کے بعد دیکھیں میں ان پنکھوں کی صفائی کروں گی اور یہ اتنے اچھے صاف ہو جائیں گے یہ مزے کی ٹپ ضرور اپنائیے گا اور میرے چینل کو بھی سبسکرائب کر لیجئے گا میری نیکس ٹپ یہ ہے کہ تنگ چوڑیوں کو پہننا بہت آسان ہوتا ہے کہ آپ ان کو آئل سے پہن سکتے ہیں آپ ہاتھ پر سابون لگا کر پہن سکتے ہیں اور اسی طرح سے اتار بھی سکتے ہیں لیکن سم ٹائمز ہمارا نہ تو آئل لگانے کو دل کر رہا ہوتا ہے نہ ہی سوپ سے اتارنے کو دل کر رہا ہوتا ہے کہ ہماری چوڑیاں خراب ہو جائیں گی یا ان کے اوپر جو چمک لگی ہوتی ہے وہ اتر جائے گی تو اس کے لئے ہم لوگ پرانی جراب کو استعمال میں لائیں گے اور آپ کوئی بھی پرانی سی جراب لے لیجئے سب سے پہلے تو کوئی بھی رنگ ہو تو وہ اتار دیجئے اور اس کے بعد آپ پرانی جراب کو ہاتھ پر بہت آرام سے پہنیے اور چوڑیوں کو اس جراب کے اوپر لے آئیے اور اس کے بعد جو اس کی کنارے والی سائیڈ ہے جہاں پر لاسٹک ہوتا ہے اس سائیڈ کو آپ آہستہ آہستہ سے اتارنا شروع کریں تو آپ دیکھیں گے کہ کتنی جلدی تنگ چوڑیاں اس جراب کے ساتھ ساتھ ہمارے ہاتھ سے اتر جائیں گی نہ ہی تو ہمارے ہاتھ سخمی ہوں گے نہ ہی ہمارے ہاتھ دکھیں گے اور بہت آرام سے آپ اپنی چوڑیاں اتار سکتے ہیں یہ تھی میری آج کی ویڈیو امید ہے کہ آپ کو اچھی لگی ہوگی یہ ٹیپس آپ کے کام آئیں گی زندگی میں اور آپ ان بیکار سی چیزوں کو بھی استعمال میں لے آئیں گے تو اپنا بہت خیال رکھئے گا میری چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولئے گا دعاوں میں یاد رکھئے گا اللہ حافظ